خواب میں پھول دیکھنا خواب میں پھول کا حکم دو قسم پر ہے ایک درخت پر پھول کا ہونا اور دوسرے بے درخت کا ہونا اور جس پھول کے لیے پتہ نہیں ہے اس کا دیکھنا صحبے خواب کے لیے غم ہے اور اگر سرکھ پھول کوئی اس کے موسم میں درخت پر دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کے فرزند ہوگا اور اگر بے وقت دیکھے تو فرزند کی وجہ سے مسئیبت میں گرفتار ہوگا اور خواب میں پھول کا درخت سردار اور بات کرنے والا شخص ہے اور زرد پھول درخت اور سوداگر عورت حاجت پوری کرنے والی ہے اور سفید پھول کا درخت عزت اور مرتبے اور دولت پر اس کی تعبیر ہے اور اگر اپنی گھر میں پھول دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ کسی دختر کو نکاح میں لائے گا اور اگر اپنے گھر میں گلے صد برگ دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ فرزند کے سبب سے خوش ہوگا اور اگر کئی طرح کے پھول کھلے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اپنے اہل بیت سے خوش ہوگا اور اگر درخت کی جڑیں زمین سے اگی ہوئی ہیں یعنی اس درخت کی جڑیں جس پر پھول اگتے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کے گھر کے لوگ کاہل ہوں گے خواب میں پھول کم حمد اور بد احد شخص ہے جو کسی سے وفا نہیں کرتا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی کو پھول دیا ہے یا ہاتھ سے گرایا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ ایسے بے وفا شخص کی صحبت سے دور ہوگا خواب میں پھول خط ہے جو غائب سے اس کو ملے گا اور یا غائب شخص آئے گا پھول کا خواب میں دیکھنا چھے وجہ پر ہے نمبر ایک فرزند نمبر دو دوست نمبر تین کم حمد نمبر چار کنیز نمبر پانچ غلام اور نمبر چھے غائب کا خط موسیقی 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 موسیقی